مرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اترے ہیں والا ہے تو پیارے بچو آج ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ جس سیملر فریکشنز کو ایڈ کیا جاتا ہے یعنی وہ فریکشنز جن کے ڈیناومینیٹر ڈیفرنٹ ہو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں وان بائی ٹو پلاس وان بائی ٹری پلاس وان بائی فور تو ایک اصول جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ فریکشنز کو جمع تفریق سے پہلے نصب نمار یا دیناومینیٹر ایک جیسے ہونے چاہیے ہم ڈیفرنٹ ڈیناومینیٹر کے ساتھ جمع یا تفریق نہیں کر سکتے فریکشنز کو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف فریکشنز کو ایک جیسا کیسے بنائیں تو جس طرح ہم نے لیسٹ کومن ملٹیپل فائنڈ آؤٹ کیا تھا اسی طرح ہم ان ڈیناومینیٹر کا لیسی ایم فائنڈ آؤٹ کریں گے اور اس کے لیے آسان میتھڈ یہ ہے کہ ہم ڈیویئن میتھڈ یوز کریں گے تو ہم نے 2 3 اور 4 کو ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس جو ڈیوائیزر ہیں وہ 2 2 اور 3 آگے ان کو ہم ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس LCM آگیا 12 تو یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں یہ میتھڈ LCM معلوم کرنے کا اب ہم نے 1 by 2 کو 12 سے 2 کو ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس 6 آگیا اب 1 by 2 کو ہم 6 سے ڈیوائیڈ کریں گے اور 1 by 3 کو اگر 12 سے ڈیناومینیٹر 3 کو کریں تو ہمیں 4 آتا ہے تو ہم اس کو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے اور 1 by 4 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے نیومینیٹر کو بھی اور ڈیناومینیٹر کو بھی تو یہ ہمارے پاس ملٹیپلائے کرنے کے بعد 6 by 12 4 by 12 اور 3 by 12 آگیا اب ہم نیومینیٹر کو ایڈ کر لیں گے کیونکہ ڈیناومینیٹر ہمارے پاس کومن ہے 12 تو اگر ہم 6 plus 4 plus 3 کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 13.12 اور اس کو ہم 1 whole number 1 by 12 بھی لکھ سکتے ہیں تو پیارے بچوں اپنی پوری زندگی کو سلجھانے کے بجائے اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے اچھی عادت جمع کرتے جائیں اور ایک دن آپ روز سوچ سمجھ کر کوئی اچھی بات اپنے اندر اپنائیں خواہشات ہمارے اوپر حکمرانی کرتی ہیں ترجیحات ہمارا انتخاب بن جاتی ہیں ہمارا انتخاب ہمارا عمل بنتا ہے تو پیارے بچوں ہمیشہ خواہشات کے چلنے کی بجائے اچھی ترجیحات کا تائین کریں جیسے یہ ایک جار ہے یہ ہماری زندگی اگر ہم نے ترجیحات تینا کی ہوں تو زندگی غیر اہم کاموں میں گزر جاتی ہے اور اہم کام کرنے سے رہ جاتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ زندگی کے اہم کام پہلے کرنے ہیں تو پھر ریت اور چھوٹے کنکر کی طرح وہ جار میں باقی چیزیں خود بخود فٹ ہوتی جاتی ہیں تو اپنی ترجیحات کو تہہ کریں سب سے پہلی ترجیح ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا اللہ سے تعلق قائم کیسے کر سکتے ہیں ہم قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا سیرت رسول کا مطالعہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیب میں خود فرمایا ہے کہ بے شک میں نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے تو پیارے بچوں آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو اردو کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ قرآن جیب پڑھنا شروع کریں آپ کو پتا چلے ربے کائنات آپ سے کیا بات کر رہا ہے اب ہم نیکسٹ ایکزیمپل لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے فریکشنز کو ایڈ کرنا ہے تو آپ نے 2 بائی 3 پلاس 3 بائی 4 پلاس 4 بائی 5 اب یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اور خود سے اس کو حل کریں اور پھر اس کا جواب آپ چیک کریں گے تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم نے denominators کو ایک جیسا کرنا ہے کیونکہ different denominators کے ساتھ ہم add نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہم continuous devian method use کریں گے اور ہم نے یہ دیکھا ہمارے پاس devizer آگے ان کو جب ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس answer آیا 60 تو اگر ہم پہلا جو ہمارے پاس ہے 2 بائی 3 کو اگر ہم 3 کو 60 پہ divide کریں تو 20 آتا ہے تو ہم اس کو 20 سے multiply کریں گے دوسرا 3 بائی 4 ہے تو 4 کو 60 سے divide کریں گے تو 15 آ جائے گا تو اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس 12 آئے گا تو ہم اس کو 12 سے multiply کریں گے تو اب یہ ہمارے پاس equivalent fractions آگے ان سب کے denominators ایک جیسے ہیں اب ہم numerators کو add کریں گے ہم ان کو columns میں لکھ لیتے ہیں 40 plus 45 ہمارے پاس 85 آ گیا اور 85 میں جب ہم 48 add کریں گے تو ہمارے پاس 133 answer آ گیا تو ہم اس کو 133 by 60 بھی لکھ سکتے ہیں یا 2 13 by 60 بھی اس کا answer لکھ سکتے ہیں پیارے بچو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراوے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا دو بن تو پیارے بچو امید ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو لائم اور شیئر کریں گے